بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو دو لفظوں کو ملا کر بتانا سکھاؤں گا اور ساتھ ہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے دو لفظیں مل کے ان کے پر جب زور پڑتا ہے عورت درست کا تو ان کے معانی یہ مطالب کیسے بدل جاتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر کوئی بتا رہا ہے کہ میں نے سارے دن میں کیا کام کیا تو وہ کیا کرتا ہے مثلاً صویرے اٹھا کھانا پکایا بچوں کو کھانا دیا خامند کو آفیس بھیجا اب یہ دیکھیں یہ کیا تھا یہ روٹین اس نے بتایا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور اگر کوئی کہتا ہے صویرے اٹھا تو اب کیا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم صویرے اٹھے تھے کھانا پکایا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کھانا پکایا تھا بچوں کو کھانا دیا اب وہ پوچھ رہا تھا تو کھانا دیا صرف اتنا ہی یہ نہیں فرق بدلتے آپ کا جو ہی لہجہ یعنی زور آپ کا لفظ کے اوپر بدلتا جائے بدلتا چلے جاتے اب اسی طرح سے اگر ایک خاتون بیٹھی اپنی والدہ کو فون کر کے وہ بتا رہی ہیں کہ کھکٹ میل کھکٹ میل وہ روٹین بتا رہی ہیں کھکٹ میل کہ میں نے کھانا بنایا سروڈ 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 چھلڈن اور اس کو سروڈ کیا کہ ان کو اپنے بچوں کو سروڈ کیا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ sent husband husband کو بھیجا cleaned house house کو گھر کو ساف کیا washed utensils utensils یعنی برتنوں کو دھویا اب یہ جتنے بھی لفظ بول رہی ہیں اب یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے اور اس میں کر کے آ رہی ہیں second form of the verb لگا کر اس کے بعد وہ noun لگا رہی ہیں second form of the verb یعنی verb کی second form وہ لگانے کے فوراں بعد وہ کیا لگا رہی ہیں noun لگا رہی ہیں یعنی بنیادی طور پر verb کے آپ جہاں لگاتے ہیں ادھر کھڑے کے آپ پوچھ لیں کیا یعنی what اس کا جواب دے تو آپ ہزاروں لوکوں فکریں بنا سکتے ہیں جیسے cooked what پکایا کیا پکایا meal جو بھی کھانا اس کا تھا اچھا اس کے بعد served what یعنی کیا serve کیا tea served tea چائے پیش کی تو اس کا مطلب کیا ہو کہ آپ verb کی second form لگا کر اس کے فوراں بعد جب جا کر آپ noun لگاؤ گے تو اس کا کیا مطلب نکلے گا آپ وہ چھوٹا سا ٹکڑا دو لفظوں سے مل کر جو آپ نے بنایا ہوگا آپ اس کی مدد سے اپنے پورے دن کی بات بتا سکتے ہیں اور اگر پورے دن کی بات پوچھنی پڑ جائے تو لفظ وہی رہیں گے بس ذرہ زور بدل جائے گا جیسے مثال کے طور پر والدہ نے فون کر کے اپنی بیٹی سے کہا کہ sent husband husband کو بھیجا اب یہاں کیا ہوگیا پوچھا جائے کوئی what when where کچھ نہیں ایسا لگا ہے یہ بھولنے والی ہوتی ہے صاحب اب مثلا آفس میں صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کسی سے بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یار آج کیا ہوا reached around reached around him کوئی میں کوئی دس بڑی کے قریب پہنچا checked e-mails e-mails کو چیک کیا replied replied جو ہی وہ replied بولیں گے اب جن کو reply کیا ہوگا ان کو بولیں گے replied different companies مختلف companies کو reply کیا contacted concerned authorities جو concerned لوگ تھے ان کے ساتھ رابتہ کیا اچھا talked with colleagues colleagues کے ساتھ بات بات کی smoked in the in break جو during break تھی smoke کیا break کے ٹائم پہ آکر drank water پانی پیا اب کیا ہے اور جس نے بولے drank water پانی پیا اور اگر کوئی گر پوچھتا کس سے پوچھے drank water پانی پیا تھا پانی لیا تھا اب ایک میں کیا ہو گیا ہے وہی سوال بنتے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ اردو میں روزانہ کی بنیاد پر اور جو جو بھی مادری زبان ہے آپ کی روزانہ کی بنیاد پر آپ پیسے کرتے ہیں آپ اس طرح کر کے دیکھئے اور یہ جو کتاب ہے جو میں بار بار جس کا آپ کو ریفرنس دیتا رہتا ہوں اس میں آپ اس کو صرف سامنے رکھ کے بیٹھ جائے اور second form وہ جو column بنا ہوئے نا second form اس میں سے verbs اٹھاتے جائیں noun لگاتے جائیں فکریں بناتے جائیں کوئی اس میں ایسی دکت نہیں ہوگی کیونکہ normal ہی ہوتا ہے جس طرح بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے سوچنا پڑ رہا ہے کہ اب کون سا فکرہ بتاؤں کون سا جملہ بتاؤں اور جب میرے سامنے وہ verbs پڑے ہوں گے تو میں کیا کروں گا آپ مثال کے طور پر گھر میں اس نے پوچھا آپ کو دعوت دی تھی انہوں نے دعوت دی تھی دعوت ملی تھی دعوت ملی دعوت دی خالی invited سے کام سل جاتے ہیں خالی invited سے اور invited یوں بھی آپ لگا سکتے ہیں یعنی آپ کو دعوت ملی چھوٹے چھوٹے سے فکریں اور please یہ لمبیف میں ہمیشہ میری جو ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ سے کہتا ہوں چھوٹے فکریں یعنی کوشش کریں دو لفظ حد تین لفظ یہ مل مل کے جتنے ٹکڑے بنا رہے ہیں اسی میں آپ بولنا شروع کریں بچے آپ کے گھر میں بیٹھیں جو ہی بچے مثلا آپ اس نے کہا کہ did homework homework کیا practice math math کی practice کی learnt lesson lesson کو learn کیا simple simple office میں کام کرتے ہیں office والے kitchen میں خاتون کام کرتے ہیں وہ kitchen کے حوال سے بات کریں گھر کے حوال سے صفائی صدر ہیں سارے لفظ آپ کو آتے ہیں آپ جب market میں departmental store پر چیزیں لینے کے لئے جاتے ہیں کتنی سارے چیزیں انجنگی آپ کو انگلزی میں نام آتے ہیں اور ان میں سے کچھ نہیں زیادہ در ان میں nouns ہوتے ہیں بس ان nouns سے پہلے verb لگانے very simple آپ یہ کر کے دیکھیں اور ابھی سے اس کو کر کے دیکھیں یقین مانے یہیں بیٹھے بیٹھے آپ چار پانچ آٹھ verbs کے ساتھ فکریں بنا لیں اور جب بناوگے اس کا سب سے بڑا benefit کس کو ہوگا آپ کو ہوگا بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اور یہ والے فکریں ذرا ادھر یوٹیوب میں نیچے بلک کر بھیجے نصاب کہ یہ والے فکریں ہم نے بنائے ہیں اور میری ٹیم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے گی کہ آپ کا فکرہ درست تھا یا آپ کا فکرہ غلط تھا thank you very much for positive listening جو میں last میں کہتا ہوں وہ یہ بات کہ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں بزرد ترز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا